بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں اور ایک میٹرنی ہوم میں نوکری کرتی ہوں ہماری ہی سمیتاری ہوتی ہے کہ ہواتین کی مناسق دیکھوال کریں اور ڈیلیوری ہو جانے پہ ماں اور بچہ دونوں حیریت سے اپنے گھر سے لے جائیں انتہائی دیکھوال کے باوجود کبھی کبار کوئی کیس بگڑ بھی جاتا ہے جسے ہمیں بڑے خواسپیٹل ٹرانسفر کرنا پر زیادہ ہے کیس بگڑنے میں زیادہ تر ہواتین کا قصور ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی ہدایت پہ مکمل طور پر عمل نہیں کرتی دوائیاں پابندی سے نہیں لیتی غذا پہ کچھ خاص توجہ نہ ہونے پہ کیس کو بگڑنا ہی ہوتا ہے ہم ہواتین کو ٹراتے بھی ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر دہان دے اچھی غذا سے خون کی کمی نہیں ہوتی اس دن ہسپیٹل میں کوئی کیس نہیں آیا تھا میں اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھی فارغ بیٹنے کی وجہ سے وقت تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا اس لیے وقت گزاری کے لیے میں اپنا پسندیدہ ڈائجس پڑھ رہی تھی گرمیوں کے دن تھے میں کھڑکی کے پاس بیٹی تھی اور مجھے تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکے لگ رہے تھے ہیدر آباد کی یہی حاصل بات ہے کہ یہاں دن کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو رات تھنڈی ہوتی ہے اس لیے شہر میں گرمیوں میں چھت پہ سونے کا رواج عام ہے میں دوسری منزل پہ تھی لیکن کھڑکی سے سڑک کا منزل ساتھ دکھائی دے رہا تھا سڑک پہ سناٹے کا راج تھا گھنٹا آدھا گھنٹا گزرنے پہ کوئی گاڑی یا رکشہ وغیرہ گزرتا نظر آ جاتا تھا اور میں ایسے خود کو بیدار رکھنے کی برپور کوشش کر رہی تھی اچانک سے کرکشہ ہسپٹل کے گیٹ پہ آ کے رکا ایک پولیس والا کسی عورت کو سہارہ دیتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا عورت کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئے کہ ڈیلیوری گیز ہیں کچھ سے میں ہسپٹل میں اپنی انٹری کی ہانہ پوری کرا کے وہ کانسٹیبل عورت کو اوپر لے آیا عورت بڑی ہی زیادہ تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی میں نے ڈائجس کو ٹیبل پہ رکھا اور اپنی ساتھی نرس کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو کمرے میں لے جائے ایک سادہ پرچے پہ کچھ دوائیاں اور ضروری سامان لکھے کانسٹیبل کے حوالے کیا جس کا نام میراج تھا یہ چیزیں فوری طور پہ لے آئیں جی بہتر کانسٹیبل میراج پرچہ لیتے ہوئے بولا ہاسپٹل کے گیٹ کے پاس ہی میڈیکل سٹور تھا وہ سامان جلدی سے لے آیا اس عورت کا نام روبینا تھا وہ پسیرے میں نہائی اور بڑی حصد تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی میں نے اپنی فرائز انجام دینا شروع کر دیئے پھر ایک گھنڈے کے بعد میرے ہانتوں میں ایک عجیب و غریب قسم کا بچہ تھا ایسا بچہ میں نے زنگی میں کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا اس کی دو آنکھوں کی بجائے ایک آنکھ ماتھے بے تھی بیچ سر میں ایک چھوٹا سا سینگھ ابرا ہوا تھا وہ مجھے دیکھے ایسے مسکر آیا جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو حیرت انگیس اور پہ وہ ذرا بھی نہیں رویا تھا مجھے خیران اور پریشان دیکھے اس نے زوردار کہکہ لگایا میں سمجھی کہ کوئی نرس ہسی ہے میں نے اپنی ساتھی دونوں نسو کو دیکھا وہ بھی خیرانی سے بچے کو دیکھ رہی تھی ان کا کہکہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پھر بھی میں نے اسے پوچھا یہ کہکہ اس نے لگایا تھا اس بچے نے لگایا ہے نرس شہلہ نے گبراتے ہوئے کہا یہ یہ کیسا بچہ ہے شگفتہ نے کہا میں خود حیران ہوں کہ ایسا بچہ میں نے پورے کیریئر میں نہیں دیکھا میں نے خوف سے لرستے ہوئے کہا اکثر ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں جن میں کسی بچے کی ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں کسی بچے کے دو دڑھ ہوتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ جسم سے جڑے ہوتے ہیں اس طرح کے بچے کچھ وقت جی کے انتقال کر جاتے ہیں مگر ایسا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا اس لیے خوف آنا فطری تھا میرے ساتھ جو دوسری نرسے تھی وہ بھی پوری دہا سے خوف زدہ ہو گئی تھی اب کیا کریں نرس شگفتہ نے کہا میں اس کی باپ سے بات کرتی ہوں بچے کو لے کر میں کمرے سے باہر آئیں مجھے گبرائیا ہوا دیکھ کے اس کا گبران جانا فطری تھا وہ لپک کے میرے پاس آیا جی ڈاکٹر صاحبہ حیریت ہے نا اس نے پوچھا بچے کی ماں حیریت سے ہے لیکن میں کہتے کہتے رکی لیکن کیا کیا ہوا بچہ حیریت سے تو ہے نا میراز نے پوچھا میں سوچ میں بڑھ گئی اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے یہاں کیسے عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی ہے میری مسلسل خاموشی سے میراز کے جہرے پر پریشانی سے گہری لکیریں بندی جا رہی تھی میں واپس روم میں گئی اور ایک نرس کو اشارے سے بچہ باہر لانے کو کہا نرس کے بچے کو لانے پہ میراز لپکے اس بچے کی طرف آیا لیکن جیسے ہی اس کی نظر بچے پہ پڑی وہ گبراخے پیچھے ہٹا اس کا دماغ موف ہوا وہ کبھی مجھے اور کبھی بچے کو دیکھ رہا تھا کچھ دیر تک اس کی یہی حالت رہی پھر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا ایسے رونے پہ مجھے خیرت کا جھٹکہ لگا اور میں حمد کر کے اس کے قریب گئی اسے دلاسہ دینے کی گرسے بولی حمد سے کام لو میراج اس میں تمہارا کیا قصور ہے قصور سارا قصور تو میرا ہی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے سے پھٹ پڑا تمہارا قصور میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا ہاں ڈاکٹر صاحبہ یہ قدرت نے مجھے سزا دی ہے کس بات کی سزا میں نے پوچھا میرے بڑے عمال کی سزا ہے پولیس کے محکمے میں آنے کے بعد میں خود کو ناخدا سمجھ پیٹا تھا ملزمان سے دوستانہ رویہ کمزور اور بگناہ لوگو پہ تشدد کر کے رکوم بٹوڑنا میرا مشکلہ من گیا تھا میرے افسر بھی مجھ سے اس لیے خوش دے کہ میں انہیں کما کے دے رہا ہوں اور کما کر دینے والے اہلکار افسران کی نکاحوں میں دادو تحسین پاتے ہیں یہی میرے ساتھ بھی تھا افسران کا منصور نظر بن کے میں کوئی ایسا مکہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا کہ جس میں مال حاصل ہو مجھے اچھے سے یاد ہے جب میری پولیس میں نوکری لگی میری جوٹی ایک چوک پہ رات میں لگی تھی رات کا ایک بچ رہا تھا سڑک سنسان پڑی تھی ایسے میں ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا میں نے اسے اپنے پاس بلایا وہ میرے پاس آیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اس وقت کہاں سے آ رہے ہو جی میں کراچی سے آ رہا ہوں اس نے بتایا اچھا کراچی سے آ رہے ہو بس کا ٹکٹ ہے تمہارے پاس میں نے ذرا روب سے کہا ٹکٹ بس والے ٹکٹ کہاں دیتے ہیں ویسے ہی پیسے رکھ لیتے ہیں اس آدمی نے بتایا مجھے تو بڑا خوشیار لگتا ہے جلدی سے بتا چوری کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے نا میں نے اسے گھرتے ہوئے کہا میں چور نہیں ہوں وہ بکھلا گیا تو چور نہیں پھر اتنا گبرا کیوں رہا ہے میرے چینے پہ وہ سہم گیا میں نے اس کے سہم جانے کا فائدہ اٹھا کے اس کی تلاشی لینا شروع کر دی اس کی دونوں ٹیبو سے کچھ خاص رقم رام نہ ہو سکی صرف پچاس روپے ہی نکلے بقول تیرے کراچی سے آ رہا ہے اور تیری جیب سے ہی رقم رام ٹھوئی صحیح بتا تو چوری کرنے ہی نکلا ہے نا میں سچ سچ بور رہا ہوں کراچی میں میت میں شرکت کرنے گیا تھا اور جو رقم لے کر گیا تھا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جو بجھ جائے اب اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے میری نظروں سے دور ہو جا برنا میں تجھے لاکب میں جا کے بند کر دو گا میں نے غصے سے کہا وہ میرے پیسے اس نے اپنی پچاس روپے کی طرح دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے یہاں سے یا چوری کے مقدمے میں لاکب میں بند کروں میں نے کردے ہوئے کہا میرے غصے سے گھنے پہ وہ گبرا کے بھاگ گڑا ہوا اس کے ایسے بھاگنے پہ میری حسی چھوڑ گئی جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا وہ مجھے حستہ دے کے پلٹ سکتا تھا اور میری پہلی پیدا کو مانگ لیتا میرے سینئر ساتھی نے مجھے اچھے سے سمجھایا ہوا تھا کہ جب بھی پیدا کرنا ہو اپنے نیجے کو سخت بنا لو جتنا غصہ کرو گے پیدا اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اگر چہرے پہ مسکراہت آئی تو پھر سمجھ لو کہ تم نے سامنے والے پہ جتنا روپ ڈالا ہے وہ سارے کا سارا ختم اور وہ تم سے فری ہونے کی کوشش کرے گا لہٰذا اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی کو فری ہونے کا موت کا مت دو پھر دیکھو کتنی پیدا ہوتی ہے میں نے اپنا نیجہ سخت کر کے پچاس روپے کی پیدا کر لی تھی پہلی پیدا ہونے پہ میں بہت زیادہ خوش ہوا میرا یہ معمول بن گیا میری جہاں ٹیوٹی لگتی لوگوں کو بہانے بہانے سے تنگ کر کے ان کے جیبو سے رکوم نکل مانے لگا تھا میں خود پہ تھانوں میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے اہلکار کیسے لوگوں پہ سن کر کے رکوم نکلواتے ہیں تہا تہا پہ ان پہ تفتیش کے نام پہ تشدد کیا جاتا ہے ان کے عزیز رشتدار انہیں تشدد سے بچانے کے لیے نظانے کہاں کہاں سے رکم اگٹھی کر کے پولیس اہلکاروں کو رشوت کے طور پہ دے دیتے ہیں جن کے تھانے سے باہر ڈیوٹیا لگتی ہیں وہ مختلف کرباری لوگوں اور راہ گیرو کو تنگ کر کے ان سے رکوم نکلواتے ہیں یہ سب باتیں مجھے پتا چلنے پہ میرا دل بھی بہت زیادہ سخت ہو گیا تھا میں کسی میں بھی رحم نہیں کہتا تھا صرف پیدا پہ میرا سازو زمان گوتا تھا اس پیدا میں کچھ حصہ میرے سینر کا بھی ہوتا آئیسہ آئیسہ میں سمجھا سب کو رکم دینے کی ضرورت نہیں صرف اپنے افسر کو خوش رکھو باقی سادیوں کو چائے پہ ٹرھا دو یہیں ان کی اوقات ہیں غلط کام پہ جب پکڑنا ہو تو انسان کا ہوشنہ بڑھ جاتا ہے یہیں میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا میرے افسر مجھے ایسی جگہ پہ ڈیوٹی دینے لگے جہاں پیدا زیادہ ہوتی تھی نجائز کمائی جب آتی ہے تو وہ اپنی واپسی کا راستہ نکال لیتی ہے چواہ شراب بزاری عورتوں سے تعلقات رکھنا جیسی بیماریاں مجھ میں آتی چلی گئے دوستوں کے کھانے پی نے آیاشی کی محفل جمانہ معمول بن گیا میرے عزیز و رشتدار بھی مجھے رشک بھری نصروں سے دیکھتے تھے کہ میں معمولی سا سپاہی ہو کے ہرچ ایسے کرتا ہوں جیسے کوئی رئی سادہ ہوں جب لوگ مجھ سے پوچھتے کہ اتنا ہرچ کیسے کرتا ہوں تو میرا سر پہر سے بلند اور گردن اگر جاتی ایسے لگتا کہ جیسے میری گردن میں سریعہ آ گیا ہو جو گردن کو سیدھا رکھے ہوئے ہیں یہ سب اوپر کی کمائی کا کمال ہے میں کہتا ارے بھائی کیا تم بھی اوپر کی کمائی لیتے ہو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے کیا کروں مہگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ اوپر کی کمائی کے بغیر گزارہ نہیں میں فہر سے کہتا دن اچھے گزر رہے تھے اوپر کی کمائی سے جیب ہر وقت نوٹوں سے بڑی ہوتی تھی اس لئے گھر میں کوئی فکر نہ ہی کوئی فاقہ تھا میں نے آئے دن کے فضول قسم کے حرچوں سے تنگی آنے لگی خوش آمدی دوستوں کے اُسانے پہ میں آئے دن محسوس جگہ پہ آیاشی کی محفلیں منعکت کرنے لگا ان محفلوں میں دل کھول کے حرش کرتا جس سے میری جیب خالی رہنے لگی دوستوں کا بھی حاسم ارکروس ہو گیا تھا مگر میں پریشان پھر بھی نہیں تھا کیونکہ اوپر کی کمائی میں اکثر ایسے موقع آتے کہ میں اپنا سارا کرزہ کچھ ہی دنوں میں چکا دیتا اس لئے مجھے دوستوں سے پھر نیا کرزہ مل جاتا دوستوں کے کرزہ دینے سے انہیں یہ فائدہ تھا کہ وہ میری محفلوں میں کھل کے مفت میں آیاشی کر لیتے تھے اور میں انہیں اس کی مفت میں آیاشی کرواتا کہ وہ میری خوش آمد اور جھوٹی تعریفیں کرنے میں بڑے ہی ماہر تھے ان کے مجھ سے اپنی تعریفیں سننے میں مجھے بڑا ہی مزہ آتا تھا انہی دنوں میں دوستوں کا خاصے کرزہ لے چکا تھا جو پیدا ہو رہی تھی اس کا زیادہ حصہ کر سکانے میں سرکھ ہو رہا تھا میری افسر کو پیدا میں حصہ نہ ملنے پہ وہ مجھ سے روٹھا روٹھا رہنے لگا مجھے اس بات کا حساس تھا اور میں پوری کوشش میں تھا کہ کہیں سے پیدا کا آسرہ ہو جائے تک کہ افسر کو خوش کر دوں ورنہ میری ایسی جگہ ڈیوٹھی لگا دے گا جہاں بلکل بھی پیدا کا آسرہ نہ ہو ایسا ہونے پہ میرے لیے عیاشی تو دور کی بات گھر کا ہرچہ تلانا بھی مشکل ہو جاتا اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا ہوا ہی کہ ایک ہسپیٹل سے کچھ فاصلے پہ میری ڈیوٹھی تھی رات کے دو بچ رہی تھے ایک شخص کو میں نے موٹر سائیکل پہ آتے دیکھا اسے دیکھ کے میں نے رکنے کا اشارہ کیا اس نے گاڑی روگ دی اس وقت کہاں سے آ رہے ہو میں نے ذرا روب سے کہا میں ایک گھر سے آ رہا ہوں اور جو سامنے ہسپیٹل ہے وہاں جا رہا ہوں اس نے بتایا مجھے تو تم چور نظر آتے ہو چور یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو کیا میں شکل سے آپ کو چور دکھائی دیتا ہوں اس نے غصے سے مجھے دیکھا اس کا غصے سے مجھے دیکھنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا کیونکہ عوام کو غصے سے دیکھتا ہم پولیس والوں کا کام ہیں اگر عوام نے ہمیں غصے سے دیکھنا شروع کر دیا تو ہم پولیس والے پیدا کس طہا کر سکیں گے اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا تلاشی دو میں نے کڑک کے کہا اس نے اپنے ہاتھ اوپر کیے میں نے اس کی تلاشی لینا شروع کر دی کچھ کاغس اور پچیس ہزار روپے کی رقم کی سوا جیب سے کچھ نہ ملا کہاں سے یہ رقم لے کے آ رہے ہو کسی کو لوٹا ہے تم نے میں نے تیز آواز میں کہا میں نے کسی کو نہیں لوٹا وہ بولا پھر اتنی رقم رات گئے جے میں ڈال کے کیسے گم رہے ہو میں نے تنس کیا یہ رقم میں اپنے دوست کاشیف سے ادھار لے کے آیا ہوں میری بیوی کی اپریشن سے ڈیلیوری ہونی ہے اگر میری بیوی کا بروقت اپریشن نہ ہوا تو پیدا ہونے والے بچے اور بیوی دونوں کی جان کو خطرہ ہے کہانیاں کر لینے میں تم چور اور چکو کا جواب نہیں میں نے اپنے ہاتھوں میں پچیس ہزار کی رقم کو للچائی نظروں سے دیکھا اس رقم میں سے کچھ رقم میرے اپنے افسر کو دے دینے سے اس کے نراز کی دور کرنے کے لیے کافی تھی نہیں میں چور نہیں ہوں وہ بولا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم چور نہیں ہو میرا اندازہ بالکل غلط ہے میں نے اچھے اچھے چورو کا دماغ درست کر کے رکھ دیا پھر تم کس کھیت کی مولی ہو ابھی تھانے کے ڈائننگ روم کی سیل کرواؤں گا نا تو پھر تم سب کچھ فرفر بولنے لگ جو گئے کہ رقم تم کہاں سے چورا کے لائے ہو میں نے ذرا غصے سے کہا میرا یقین کرے میں سچ بور رہا ہوں میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ حراب ہے مجھے یہ رقم فوری طور پر ہسپیٹل میں جمع کرانی ہے وہ کر کر آیا اچھے اس کا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بورا ہوں تم سچے ہو تمہارا دماغ درست کے بغیر گزارا نہیں میں نے فوراں نیوالور نکال کے تال لیا یہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ گبرایا تم مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہا ہے نا میں سکت تیرے سل کا نشانہ لے کے گولی چلاوں گا اور تیرے مرنے پر تیری لاش سامنے جو گندہ نالا ہے نا اس میں پھینک دوں گا میں نے غصے سے آنکھیں نکال دے ہوئے کہا نہیں ایسا غزب نہیں کرنا میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے وہ التجاہ کرنے لگا تیری حمد کیسے ہوئی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی آج تک میرے کسی افسر نے مجھے جھوٹا نہیں کہا تو کیا میرے افسر سے بھرکے ہیں مجھ سے گلتی ہو گئے مجھے جانے دے میری بیوی ہسپٹل میں میرا انتظار کر رہی ہوگی جاؤ اپنی بیوی کے پاس سلے جاؤ اور یہ بات ذہن میں رکھنا آئندہ کبھی کسی پولیس والے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن دوسرا پولیس والا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا میں نے اسے ایسے کہا جیسے اس پہ احسان کر رہا ہوں جی اب وہ میرے پیسے اتنی بتمیز کرنے پہ پیسے لینے کی توقع رکھتا ہے زندہ رہنے کے لیے تک جاپ چلا جا اور پیسے کو بھول جا ایسا ظلم مت کریں میں یہ بڑی مشکل سے پیسے لے کے آیا ہوں اور اسے اتنی جلدی پیسے ملنے کی امید نہیں تھی وہ میرے پاؤں بھی بڑا اور گرگرانے لگا اس کے گرگرانے سے مجھے یہ سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ وہ اثر رسول والا شخص نہیں ورنہ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگتا یا میری اوپر شکایت کر کے اپنی رقم وصول کر لیتا اس پہ مجھے درس آ رہا تھا لیکن میں مجبور تھا مجھے بھی رقم کی اشد ضرورت تھی میں کسی بھی دہا سے یہ آئی رقم اسے لوٹانا نہیں چاہتا تھا میں نے اسے اپنے پاؤں پر پڑھتا دیکھ کے اسے زور سے ٹھوکر ماری وہ پیچھے کی طرف اُلٹ گیا ریوالور کا رکھ میں نے پھر اس کی طرف کیا میں بھی فائر کھولنے ہی مالا تھا کہ وہ سمجھا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس لیے وہ چلا گیا خدا کے لیے کوئی گولی مت چلانا نہیں گولی چلانے پڑے گی تو ایسے باس نہیں آئے گا میں نے غصے سے کہا میں چلا جاتا ہوں اگر میری بیوی کی زنگی ہوئی تو وہ ضرور بچ جائے گی اور اگر اس کی زنگی نہ ہوئی تو مل جائے گی اس نے اپنی آنکھوں سے بیٹھے آنسو ساف کرتے ہوئے کہا ابائل اپنی اوقات میں موت کے سامنے اچھے اچھے لوگ سنبھل جاتے ہیں تو بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے اس وقت دل کی دل میں بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ اسے مارنے کی ایکٹنگ کام آ گئی تھی میں نے سنا تھا رات میں پولیس والے عوام کو نوٹ لیتے ہیں مزاہمت کرنے پہ گولی مال کے ہراہ کرنے سے دریکھ نہیں کرتے آج میں نے اس کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا یہ کہتے ہوئے وہ اپنی گاری سٹارٹ کر کے چلا گیا پچیس سار کی رقم جی میں آنے پر میں بہت زیادہ خوش تھا وہ سوچ رہا تھا کہ جلدی سے جوٹی کا وقت ہتم ہو اور میں گھر آ جاؤں دو کینٹے میں نے بڑی بیچینی میں گزارے اپنے ساتھی کے آنے پر میں اپنی ڈھیلی پینڈ کو درست کرتے ہوئے گھر کو روانا ہو گیا جب میں ہاسپٹل کے پاس سے گزرا وہاں میں نے ایک ایمولیس کے پاس بھاواتین کو روتے ہوئے دیکھا وہ بری طرح سے رو رہی تھی ہاسپٹل کے وارٹ کوئن کسی ہاتھون کو سٹیچر پر اٹھا کے ایمولیس کی طرف آ رہے تھے ان کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جسے میں نے پچیس ہزار کی رقم لوٹی تھی اسے دیکھ کی میرا بہار اٹھنا مشکل ہوا میں تیسے اس قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا مجھے حضرہ تھا کہ ان عورتوں کو پتہ چلنے پہ ان کا سارا غصہ مجھ پہ آ سکتا تھا شام کے جب میری ڈیوٹی پاپس ہوئی میں سخت ہوف صدا تھا رات جس پر رحمی کا میں نے مظاہرہ کیا یہ سچے کہ پولیس کانسیبل بن جانے پہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ تکبر آ جاتا ہے ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے ان سے رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کوئی حقیر سی شے ہوں اپنے افسران کے سامنے ایسی بن جاتے ہیں جیسے معمولی سے چوہیں ہیں میں اپنے افسر کا سامنے کرتے ہوئی در رہا تھا کہ کہیں اس شخص نے رات کے واقعے کی شکایت نہ کر دی ہو میرے اس اقدام سے ایک خاملہ عورت کی ہلاکت ہو گئی تھی وہ بروقت ہسپٹل میں پیسے جمع کراتا تو شاید اس کی بیوی خلاق نہ ہوتی ڈر اور خوف کی حالت میں جب اپنے افسر کے سامنے گیا وہ مجھے حیرت سے تکنے رکا کیا بات ہے میراز آج پڑے گبرائے ہوئے ہو طبیعت تو ٹھیک ہے نا ہاں طبیعت ٹھیک ہے یہ کہتے ہوئے میں نے پچیس ہزار کی رقم اپنے افسر کے سامنے رکھ دی وہ اتنی زیادہ رقم دے کے چونکا میں نے رات کا واقعہ بیان کر کے جب میں نے ڈر اور خوف کا ذکر کیا میرے افسر نے زور در کہہ کہا لگایا پولیس فالے ہو کے ڈرتے ہو تم کیسے پولیس ہو شیر بنو شیر میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا نا اس لیے ڈر رہا ہو میں نے کہا میں تمہاری جوٹھیات کہیں اور لگا دیتا ہوں اور کچھ معاملہ ہوا بھی تمہیں سنبھال لوں گا تمہیں کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں افسر نے پچیس زار کی رقمے سے اپنا حصہ نکال کے رکھ لیا میں جب تھانے سے جانے لگا تو ایک بار پھر افسر نے میرے کندے پہ زور سے تھپ کی تھی پولیس فالے ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں اس طرح کے نظر نے کتنے واقعات آئے دن آتے رہتے ہیں لیکن کوئی شکایت کرنے نہیں آتا کہ انہیں بتا ہوتا ہے کہ ان کی شکایت کا کوئی ازہالہ نہیں ہوگا بلکہ وہ نئے زاپ میں مبدلہ ہو جائیں گے میرے افسر نے سچی کہا تھا واقعی وہ شخص میری شکایت کرنے نہیں پہنچا اس نے سبر کر لیا تھا اس کے نہ آنے پہ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا اور اپنی کرمائیوں کو ختم کرنے کی بجائے جاری رکھا ایک سال گزرنے پہ میری بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی میں بچے کو دیکھے ڈر گیا وہ بچہ ہو بہو ایسا ہی تھا چند گھنٹے جی کے مر گیا میں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہ لیا جب دوسرا اور تیسا بچہ بھی ایسا ہوا تو مجھے زبردست چھٹکا لگا اور میں نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی کیونکہ مجھے اب احساس ہو چکا تھا کہ اس شخص نے مجھے بد دعا دی ہے جب بھی میرے گھر کے ایسے بچوں کی ولادت ہو رہی ہے میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں آسپیٹل سے اس شخص کا پتہ مجھے ملا اور یہ بھی معلومات ملی کہ آپریشن میں تحیر سے اس شخص جس کا نام منور علی ہے کہاں گیا کسی کو کوئی خبر نہیں میں اس شخص سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے اس کا دل دکھایا جس کی مجھے یہ سزا میرے ہی ہے کہ میرے بچے ایسے پیدا رہے ہیں جو کہ چند گھنٹے جی کے مر جاتے ہیں یہ بچہ بھی دیکھ لینا چند گھنٹے سے زیادہ جی نہ سکے گا کاش کاش ہو شخص منور علی مل جاتا میں اس کے پاؤں میں بڑ جاؤں وہ جب تک مجھے معاف نہ کرے میں اس کے پاؤں سے لپٹا رہوں معاف نہیں کرے گا میں اس کے قدموں سے دور نہیں ہوں گا یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی دھا رونے لگا میری سمجھ میں خود نہیں آرہا تھا کہ میں اسی تسلید ہوں یا اسے حساب سلاوں کہ تم بہت زیادہ ظالم انسان ہو نجانے کتنی اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہوں گے جن کے بارے میں اسے پتا بھی نہیں منور علی کے بارے میں ہی میراز کو معلوم ہے اس لیے اسے دون کے معافی مانگنا چاہتا ہے کونسیبل میراز نے بلکل درست کہا تھا وہ بچہ چند گینٹے جی کے مر گیا تھا نجانے کونسیبل میراز کی یہ سزا کب ہتم ہوگی